کامران شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو اس ٹرانسمیشن میں یہ فرمائیے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جو سیاسی سٹیٹیجی تھی پلاننگ تھی تو ڈیل ویڈ اس سیچویشن وہ کیوں کامیاب نہ ہو پائی اور ان کی سٹیٹیجی تھی کیا کیا سٹیٹیجی محض ایک ایسی کیبل پر الائک کرنا تھا جس کے بارے میں کشک کو شبہات ہیں یا کچھ میں پولٹیکل کانٹینٹ اور ویل بھی تھی جیامی بھائی بہت شکریہ آپ کا تبکو سلام سلمان غری صاحب کو اور شامی صاحب کو بھی بات یہ کہ ایک تو شامی صاحب گواہ ہے کہ یہ ستائیت کے جلسے سے پہلے میں نے شامی صاحب سے بات کی میں نے کہا بیس سلوشن عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ ریزائن کریں اور نیشنل اسیملی سے بھی ریزائن کروائیں ہم بھی پارٹی کو پنجاب کی اسیملی بھی ڈیزولف کرائیں کیپی کی اسیملی بھی ڈیزولف کرائیں اس سے ہوگا کوئی فائدہ یہ ہے کہ ایک طور پر ٹھپا نہیں لگے گا کہ عدب اعتباس کے ذریعے نکالے گئے اور دوسرا جو خواب ہے اپوزیشن کا کہ وہ ایک سال کا پیریڈ میں حکومت کریں گی اپنی مرضی کی لیشٹیشن کریں گی وہ بھی رہ جائے گا اور امنینٹ الیکشن کروانا بن جائے گا لیکن آبیس بھی پرائیم ایسٹر تو ستائی تاریخ کو میں نے توچہ پتہ نہیں کیا کریں گے لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کیا تو انہوں نے جو کام کر کے دکھایا وہ جو لیٹر لہ رہا ہے وہ اس کی تو کوئی لوجکس جامی صاحب اس لیے نہیں بنتی کہ دیکھیں برائیم ایسٹر نے اگر اتنا بڑا یشوت اور ساتھ آر تاریخ کا چل رہا تھا تو اتنے کمالیاں شمالیاں پتہ نہیں کہاں کا اتنے بڑے بڑے جلسے کیے پہلے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یہ بڑا چاہ ہو گیا تھا جہاں وہ تو کہتے تھے کہ شکر اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ وفاق میں تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں دیکھے رہا یہ تو اتنا بڑا عالمی سادش ہے جس کے اوپر نہ ابھی تک دی جی آئی اس پی آر نے کوئی بریفنگ دی ہے اور وہ اس لیے نہیں کیونکہ یہ ان کے نزدیک نہیں ہے اتنی بڑی سادش اور ادرائیس تو اگر کوئی سائبر وار پیر بھی ہو تو آپ کو بتا ہے دی جی آئی اس پی آر یا فوج کا ادانہ تو فوراً آجاتا ہے تو ان کے اتنے کہنے کے باوجود اور اتحادیوں کو آج سے پہلے تک انہوں نے کبھی گورنرشپ تو دی منسپیاں تو آفر کی چیز منسپیاں تو آفر کی لیکن ان کو اس خطرے کے متعلق نہیں بتایا یہ بڑی حیرانکن بات ہے کہ اتنا بڑا خطرہ نہ اپنے اتحادیوں کو بتایا نہ اپنی کیابلٹ کو بتایا ایک شاہ محمود صاحب کو بتایا تھا اور ایک عمران خان صاحب کو بتایا تھا جی اور شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس امانت ہے جو میں عمران خان تمہیں دے کر جا رہا ہوں اور پھر جلسہ انہوں نے ختم کر دیا اپنی تقریر کا بہت شاہ صاحب مروا گئے پھر عمران صاحب کو لکھ ساتھ گئی ہے کہ وہ مروا گئے ہیں جو ان کے متعلق شکوک پھرہ یہ میں لائٹر ٹون میں کہہ رہا ہوں ایسے انہوں نے چلے اس طرح مروا دیا لیکن باران دمہ داری تو جامی بھائی عمران خان صاحب کی ہے نا اور انہوں نے جس طرح اس وقت لیڈرشپ پنجاب میں چینج کی ہے آپ صاحب ترلے منتے ایمٹیو ام کے ابھی بھی کر رہے ہیں مجھے حیران کن بات ہے یہ آخری آخری بال تک کھیلنا اگر یہ آخری بال تک کھیلنا ہے تو پھر میں اس پر تو تین حرب بھی آنے چاہیے کامرل شاہ صاحب ایک گتھی تو سلجھائیں سادہ سا نقطہ ہے کہ کپتان ڈٹا ہے کپتان جھکے گا نہیں کپتان بکے گا نہیں بلیک میل نہیں ہوگا اتحادیوں کے ہاتھ ہوں بہترین چیف منسٹر ہیں کم گو ہیں میڈیا پر نہیں جاتے لوگوں کو علم نہیں کہ انہوں نے کیا کارہائے نمائی سر انجام دیئے ان کی قربانی دے دی پرویز علیہ الساب کو نومینیٹ کر دیا وزیرا اللہ پنجاب کے طور پر یہ ابھی بھی وہی کپتان ہے جو ڈٹے رہے جھکے نہیں بلیک میل نہیں ہوئے یا کچھ فرق آیا اس ایکویشن میں سر امام غزالی کا ایک کال ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص شراب کے نشے کی حالت میں آپ کے پاس آئے اور کہے کہ نشے میں نہیں اسے یقین کر لیں لیکن کوئی طاقت کے نشے میں آئے اور کہے میں نشے میں نہیں اسے یقین نہ کیجئے گا مسئلہ یہ کہ وہ تو اپنی سٹیٹ پجانے کے لیے پرائیم سر صاحب لوگ کی قربانی دی لیکن وہ جو کونسپٹ تھالا جامی صاحب کے این فر عثمان اور این فر عمران اگر این نہ رہا تو عمران نہیں رہے گا وہ تو صحیح ثابت ہو گیا ویسے کیونکہ جہاں مزدار گئے ہیں ادھر ان کی حکومت بھی جو ہے وہ فارے والے والے لیکن آپ نے جتری باتیں کیے رہا ڈٹ کے رہے گا کپتان آخری بول سے کہہ رہے اس کا ایک ہی جواب ہے سپورٹسپن سپیرٹ ڈٹ کے کھیلتا رہے یا ڈٹ کے نہ کھیلے اگر سپورٹسپن سپیرٹ نہیں ہے اگر گریس نے یہ شکست ایکسپٹ کرنے کی تو آپ کو نہ میدان کے حضاب آتے ہیں نہ آپ کو میدان میں اترنا چاہیے اور نہ آپ کو پتہ آپ نے کرنا کیا بلکہ ٹھیک سلمان غنی صاحب بیتاب ہیں آپ کے اس پرجوش تفسرے کے اوپر اور آپ نے جس طرح سے یہ کائے پلٹی ہے ساڑھے تین برسوں کی سیاست کی کہانی آپ نے دو سے چار منٹ میں بیان کر دی لیکن یہ بھی کامرن شاہ صاحب یہ شہباز گل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہلی بار دیکھے گا ایک اماندار لیڈر کیسے لڑتا ہے جیت ہو یا ہار ہو خان آخری گھن تک لڑے گا خان نہ تو خریدو فروخت کرے گا نہ حوصلہ ہارے گا آپ سے کیا گیا کوئی بھی وعدہ توڑا نہیں جائے گا آپ کا کپتان یہ لڑائی بھی ڈٹ کر لڑے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں شہباز گل کوئی آپ کو سمجھ آئی ہے کامرن چاہئے ہیں اماندار ہونا جو ہے وہ کوئی بہت بڑی ٹریٹ ہے اماندار ہونے کا لیڈرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے کبھی سنا کہ کہا جائے ماندار تھی یا چرچل بھائی ماندار ہونا تو لازمی ہے آپ کو یہ کونسی بڑی بات ہے ہر بندے کو یہ ماندار ہونا تھی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ آپ آگے کا دیکھیں یہ اسی طرح لوگوں نے مروایا پرائیمیسل صاحب کو ان کو بتایا کہ آخری گین تک گھٹے رہے ہیں ہماری بھی وزارتے رہے ہیں ہمارا بھی سب کچھ رہے ہیں آخری گین تک آپ خیاسی حظیمان سچار ہوتے رہے ہیں ویژرلی لیڈر یہ ہوتا ہے کہ جب عدم اعتماد کا نمبر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی پارٹی یا بک گئی یا ان کے ضمیر جا کے ایدر وے آپ کی مجورنٹی ختم ہو گئی آپ گائز میں لانوز بھیجتا ہوں آپ نے خود بھی کہا لانوز بھیجتا ہوں ایسی گورنمنٹ پہ جب آپ کے بگاؤں مال گندے انڈے پارٹی میں سے آپ کپشے ختم نہیں کر سکے فریش بینڈیٹ لیں سیمیلی ڈیزولف کریں یہ لیڈرشپ کا ڈسین ہوتا ہے یہ ہوتی ہے بیساکیاں یہ جو سائیڈ کے لوگ ہوتے ہیں ہوتی تو پری روٹی روٹی لگی ہوتی ہے میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا اوہرال ایسی ہوتا ہے ہر پرائمیسٹر کا ایسی ہوتا ہے لیکن ویژرلی لیڈر ہو گتا ہے یہاں پہ چرچل جیسا محمد علی جنات صاحب جیسا تو آپ دیکھیں وہ ڈسین لیتا اور وہ آخری بال تک یہ نہیں ہوتا گیا آخری بال تک اپنے آپ کو آپ سیاسی حظیمت اور ملک کو پہران میں رکھیں روز ارب اور روپیہ کا لاؤس ہو رہا اس کنٹری کو کیونکہ جی آپ آخری بال تک کھیلیں گے لینڈر ہوگا کیا یہ آپ کے اتحادی بھی چھوڑ گیا آپ کی اردی اکسیل بھی ختم ہوگی آپ نے میشن بھی تباہ کر دی بلکو ٹھیک اب آگے کی صورتحال پاکستان ہے جامی بھائی یہ پاکستان ہے ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں ہے بلکو سر یہ جو پولٹیکل آنریسٹ ہے یہ ہائیلی لائکلی کے آگے بھی چلے کیونکہ جو خان صاحب نے جو اپنے کور کونسٹینٹسی کو انٹریکٹ کیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ اگلی آنے والی حکومتوں کا جینا دور بھر کرنے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں اور پاکستان پولٹیکل سٹیبلٹی شاید حاصل نہ کر سکے اوپر سے اقتصادی صورتحال بھی دگرگوں ہے اس میں بھی کوئی بہتری کے امکانات نہیں نظر آ رہے بین الاقوامی محاصر پر بھی کافی دکتیں اور مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کو تو آگے کوئی آسان رائیڈ نہیں ہے پاکستان کے لئے کامران شاید صاحب آپ کے لئے بھرپور فرمایش آ رہی ہے ہمارے ناظرین کی جانب سے کہ شامی صاحب تک سٹوڈیو تشریف لے آئے ہیں حسن اسکری صاحب بھی آ چکے ہیں سلمان غنی صاحب بھی ہیں آپ کا دیدار بھی ناظرین کرنا چاہتے ہیں بڑی بھرپور فرمایش آ رہی ہے کامران شاید صاحب میں آپ سے آنئر وہی فرمایش کروں گا جو قابل قبول ہو آپ اگر اپنے سٹوڈیوز میں تشریف لے آئیں تو ناظرین آپ کا دیدار کرنا چاہیں گے یہ بڑا اہم دن ہے آج ملکی سیاسی تاریخ کا کامران شاید صاحب انتہائی اہم دن ہے فرمایش بڑی زبردست ہے لائیں گے تو بتا بھی دیں گے کامران شاید صاحب یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کامران شاید صاحب یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ سم ڈیسپرٹ پولیٹیکل لیگل پروسیجرل ان کوانسٹیوشنل آپشنز آر بینگ کونٹیپلیٹڈ یہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے کیا آپشنز ہو سکتی ہیں کیا لیگل پولیٹیکل ریمیڈیز مطلب کیا ایمیر جنسی لگا دیں گے پرائیم نسٹر اس وقت کیا کریں گے مطلب ان کی مورل آثورٹی باپ نراز ہو جاتا ہے میں باپ پارٹی کی بات کر رہا ہوں جی جی میں بھی باپ کو ذکر کروں بلوستان عبامی پارٹی کا چاہے ماں یعنی کافلی حکومت برک نہیں پڑتا باپ آہان جب آپ باپ کو نراز کریں گے باپ ہی نہیں پہلے پریس وارفرس کی زرداری صاحب کو بیٹھ کے اور وہ بارش کا پہلا قطرہ اور اس کے بعد تو پھر آپ دیکھیں پوری جو ہے وہ رنجن پریس ری اس وقت لیگل آپشنز یار جامی صاحب دیکھیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو مروانے والے لوگ ہوتے تھا جی کے ساتھ بہتی کھانچے لگے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں یار ابھی ان کا کچھ نہیں سیکھ پہ اس وقت پرائی میسٹر کی عزت ان کی سینکٹی ان کی گریس پہ لوگ ان کو ایویلویٹ کریں گے ان کی سپورٹسپین سپیرٹ کو باقی لوگوں نے ملک سے باہر چلے جانا جا ادھر آئے میں وہ کام کر کے اپنا بینک پر دکھلے جائیں گے لیکن وہ فیڈ کر رہے ہیں پرائی میسٹر کو آپ نے ڈٹ کے کھڑا ہے دفتان آخری گین تک کھیلنا ہے از ایف کہ یہاں پہ کوئی میش چل رہا ہے فلڈ لائٹس کے اندر وہ جب رات کو بارش ہوئے گا وہ جب آئے گی اپنا رات کا اگر جب موسم آئے گا تو بال اور سوئنگ کرنا شروع کر دے گی اور ان کو تو بال سوئنگ بھی کر رہے فائدہ نہیں ہونا بسی مکرم پلاس دونوں نے بیسی اٹھا کے بعد بسی مکرم لے جی کامران صاحب آپ رکھیے ہیں